جمہو کشمیر میں بی جے پی نے تمام پہلوں پر گوھر کرنے کے بعد اپنا مشن تیہ کر لیا ہے آٹکل تین سو ستر کو ہٹانے کے ساتھ ہی بی جے پی نے جمہو کے ساتھ ہی کشمیر ریجن میں بھی اپنا وستار کیا ہے کشمیر ریجن میں پچیس کے قریب سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا فیصلہ اسی کی تحت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کشمیر ریجن میں بی جے پی کا بیک دور پلان بھی تیار ہے اور نردلی اور مدواروں کی جیت کی سمبھاونا بڑھانے کی رننیتی اپنائی گئی ہے ایک طرف جہاں بی جے پی اپنے دم پر چناؤ جیتنے کا پرن کر رہی ہے وہیں ویپکش نے جس گھڑ بندھن کا اعلان کیا ہے اس میں کانگرس کے ساتھ انسی اور سی پی ایم بھی ساتھ ہے بانکی کے دلوں کے راستے الگ لگ ہیں اور اس میں پی ڈی پی کے ساتھ ہی آم آدھی پارٹی بھی شامل ہے کشمیر میں الگاؤ وادی اور کٹرپنتی جماعت اسلامی کا چناؤ میں شامل ہونے کا اعلان بھی یہاں کے سمکرن کو بدلنے والا ثابت ہونے والا ہے جمہو کشمیر بدھن سبھا چناؤ کو لے گر پارٹیوں کی چناؤ تیاریوں پر پیش ہے ہماری یہ خاص پیش کش مشن جمہو کشمیر پی ام موڈی شاہ کا مہمنتھن وادی فتح کا ایکشن پلان جمہو کشمیر پہ ہوگا آر پارٹ یوٹی پہ بہومت کا اکڑا چھی آلیس بی جے پی نے بنایا مشن چھی آسٹ کانگریس این سی میں گڑ بندن پی ڈی پی کا بڑا اعلان ایک دشک بعد چناؤ نتیجے ہوں گے بہت خاص پردھان منتری نردن بودی جمہو کشمیر کے وکاس اور وشواس بہالی پر زور دیتے رہے ہیں آرٹیکل تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد سے یہ آدھار بہدھی مضبوط ہوا ہے اور اسی کی بنیاد پر بی جے پی بہومت کے آکڑے کو پار کرنے کا لکش تیہ کی ہے اپنی جیت کے لکش کو حاصل کرنے کے لیے بی جے پی صدے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے امدواروں کے چین سے لے کر اپنے ایکشن پلان کو لے کر بی جے پی کا مہا منتھن پورا ہو چکا ہے پردان منتری موڈی کے کشمیر اور جمہو کی ریلیاں بھی تیہ ہو چکی ہیں تمام سیٹوں کا پورا حساب کتاب لگاتے ہوئے جیت والی سیٹوں پر فوکس بنا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کشمیر میں نردلیہ امدواروں کو سمرتن دے کر بازی کو اپنے حق میں کرنے کا فیصلہ بھی اسی کی تحت کیا گیا ہے جمہو کشمیر کا سیاسی گنیت بہت جٹل ہونے والا ہے کیونکہ جہاں پر جمہو ہندو بھل ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھاج پہ لگا تھا اپنی پیٹ بنا رہی ہے وہاں پر کشمیر میں کشتری پارٹیوں کا زیادہ جو ہے وہاں پر زیادہ پر بھاہب ہے انسی کی بات کریں یا اس کے علاوہ پی ڈی پی اس کے علاوہ جتنی بھی لوکل پارٹیز ہیں یا نردلیہ بھی اس میں بہت بڑی بھونکہ نمی آتے ہیں اس کے علاوہ سجاد لوگ کی پیپل کانسس کے بھی بہت بڑی بھونکہ رہے گی اس بار کے چناؤوں میں بہت سے مدی ہیں جن کے فائدے نقصان دونوں پارٹیز کے ہو سکتے ہیں جہاں پر 335 سے کی ٹوٹنے کا سب سے بڑا فائدہ جو بی جے پی کو لگتا ہے کہ اس سے بکاس جمہو کشمیر کا اس کو بھنانے کی پوری کوشش کرے گی وہی پہ اسی مدی کو لے کر انسی پی ڈی پی اور جو وہاں کی شکتری پارٹی ہیں وہ کشمیر میں اس مدی کو لے کر لڑیں گے کہ اس 335 سے وہاں کو واپس لائے گا ہے بی جے پی کا ایکشن پلان پردان منتری نریند موڈی کی سرکار نے جمہو کشمیر میں دکاس اور بیشواس کی نئی بنیاد رکھی ہے اسی بنیاد پر اس نے یونین ٹیریٹری میں بڑی جیت کا لگ چھتائیں کیا ہے پردان منتری موڈی کے ساتھ اگری منتری عمیت شاہ جمہو کشمیر میں بڑی جیت حاصل کرنے کے لیے فول پروف پلان تیار کر چکے ہیں کندری چناؤ سمیتی کی بیٹھا کے بعد ستروں نے جانکاری دی کہ بی جے پی کو جمہو کشمیر بیدان سبا کی 90 سیٹوں میں سے 66 سیٹے جیتنے کی امید ہے یونین ٹیریٹری میں اپنی مجبوط جنادھار پر گوھر کرتے ہوئے بی جے پی نے اپنے دم پر چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ کشمیر ریجن میں بی جے پی نے مردلی امیدواروں پر داو کھلنے کی رننیتی اپنائی ہے یونین ٹیریٹری کے بدلے سیاسی سمیقرن کو دھیان میں رکھتے ہوئے پارٹی زیادہ تر سیٹوں پر یو آ امیدواروں کو ٹکٹ دینا چاہتی ہے میٹک میں یہ بھی تہ ہوا کہ پی ام موڈی کی کشمیر میں ایک سے دو رہ لی ہوں گی جبکہ جمہو میں پی ام موڈی آٹھ سے دس رہ لیا کریں گے اس دوران جمہو کشمیر ویدانسبہ چناؤں پر سیٹوں کے امیدواروں کے ناموں پر بھی چرچہ ہوئی بی جے پی نے پہلے جو لیسٹ جاری کی تھی اس پہ تین چرنوں کے لیے چووالیس امیدواروں کے نام تھے نئی لیسٹ میں صرف پہلے چرن کے لیے پندر امیدواروں کے نام ہے آٹھ مسلم امیدواروں کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے جن سیٹوں پر یہ مسلم امیدوار چناؤں لڑ رہے ہیں وہ زیادہ تر کشمیر گھاٹی میں موجود ہیں انجینئر سید شوکت مییور اندرابی ارشید بھٹ جاوید احمد قادری محمد رفیق وانی ادیوکتہ سید واجاہت سوفی یوسوف تاریک کین اور سلیم بھٹ کو الگلگ سیٹوں پٹی کر دیا گیا ہے جو لوگوں کا پیار مجھے میر رہا ہے انشاءاللہ ورمان نرندر موڈی صاحب نے جو ہم پہ وشواس کیا ہے اور انشاءاللہ ورمان شوپیان کانشٹون سے ہم جیت پتہ کریں یہاں کے کاریکرتہ ہمارے جو ریڈی لگے ہیں یہاں پہ 24 انٹو سیون بھارتے جنتہ پارٹی کام کرتی ہے اور یہ دوہزار چودہ کے بعد آج دس سال کے بعد چوبیس میں یہ چناؤ ہو رہا ہے لوگ کافی ایکٹیولی انوال ہوئے ہیں اس میں کی ہم کو بھارتے جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے بی اے پی نہ صرف جمہو میں اپنا دبدوا برائے رکھنے کوشش میں جھٹی ہے بلکہ مسلم بہول کشمیر ریجن میں بھی اپنی مجبوط اپستیتی درج کرنے کے لئے نئے راست میں تلاش رہی ہے دراصل آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد سے جمہو کشمیر میں دھوگولک پریورتن کے ساتھ ہی منوویگیانی بدلاؤ بھی درج ہوا ہے لوگ اسے تہہ دل سے سویکار کرتے بھی نظر آ رہے ہیں لوگ سوہ چناؤ کے دوران جمہو کشمیر کی جنتہ نے مطدان کو لے کر زبردست اتصا دکھایا تھا اور ریکارڈ مطدان کیا تھا جمہو اور کشمیر میں آم چناؤ کے دوران 58.46 فیزدی ووٹنگ ہوئی تھی جو پچھلے 35 سالوں میں سب سے زیادہ مطدان کا ریکارڈ ہے کشمیر ریجنگ چناؤی لحاظ سے بہت اہم ہے اور وہ اس لحاظ سے بھی یہاں تین دشکوں کے آتنگوات پر ویرام لگ چکا ہے آتنگواتیوں کی بھونکہ ختم ہو چکی ہے اور یہاں پر نئے دور کا آگاہ جو چکا ہے اور کشمیر نبے کے دشک سے کافی آگے نکل چکا ہے وہیں کانگریس کی بات کریں تو جمہو کشمیر میں کانگریس کی چناؤتیاں اپنی جگہ پر قرار ہیں انڈیا بلوک گڑبندھن میں سبھی دل شامل نہیں ہیں پی ڈی اپنا را گلاپ رہی ہے لوگ سبح چناؤ میں بھی یہی حال رہا تھا چناؤ سے پہلے انڈیا گڑبندھن میں پی ڈی پی شامل ضرور تھی لیکن چناؤ الگ الگ لڑی تھی اور اس کا نقصان نیشنل کانفرنس کو اٹھانا پڑا اور وہ دو سیٹوں پر ہی چناؤ جیت پائی عمر عبداللہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس بار ویدھان سبا چناؤ میں بھی جو گڑبندھن بنا ہے وہ اسی فارمیٹ میں ہے حالکہ یونین ٹیرٹوری کے سیاسی حالات کے خلاف اپنا امیدوار نہیں اتارے گی لیکن اس میں کئی کنتو پرنتو لگے ہوئے ہیں بات کی جائے کشمیر کی کشمیر علاقے میں جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر چناؤ تھی جو ہے سب سے بڑی بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے ہے کیونکہ وہاں پر ایک اصل توش بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کہیں نہ کہیں دیکھتا ہے کیونکہ وہاں کی لوکل پارٹیاں جو ہیں وہ بھاچپا کو سپورٹ نہیں کرتی اسی کے بیچ پہ کانگریس اور انسی کا جو کوالیشن ہوا ہے وہ ایک بھاچپا کیونکہ جہاں پر انسی کشمیر کے ووٹ اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گی وہی پر جو کانگریس ہے وہ جمہو کے ووٹ میں سیند لگا سکتی ہے فیلحال ابھی جو موقع ہے جس طرح ہاں کیا حالات بن رہے ہیں اس کو دیکھتے ہو بھاچپا کو اپنی کمر کسنی پڑے گی کیونکہ کہنا کی نیشنل کانفرنس اور کانگریس اس کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی ثابت ہو سکتے ہیں ویپکش کا گڑ بندن ادھورا کانگریس نیشنل کانفرنس اور سی پیم کے بیچ گڑ بندن کی گوشلہ ہو چکی ہے اسے انڈیا بلوگ گڑ بندن کہا جا رہا ہے لیکن خاص بات یہ کہ اس میں پی ڈی پی شامل نہیں ہے اس کے پیچھے ستانی سطر پر چل رہی دستہ کشی ہے یہاں پر گوھر کرنے کی بات یہ ہے کہ لوگ سوا چناؤ کے دوران پی ڈی پی انڈیا گڑ بندن میں شامل ضرور تھی لیکن چناؤ آتے آتے پی ڈی پی کے راستے الگ ہو گئے ہم سمجھتے ہیں ہمارا ماننا ہے جمہور کشمیر conectee 46cer کا معاملہ نہیں ہے صرف جمہور کشمیر stی了 hood کا معاملہ نہیں ہے خالی جمہور کشمیر election کا معاملہ نہیں نہ seat sharing کا معاملہ ہے اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں ہمارے لئے جمہور کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے ایک انسانی مسئلہ ہے جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے لئے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں باقیت کا ریکنسلیشن کا یہاں بھی باہر بھی مگر میں کہتا ہوں شروع آپ اپنے گھر سے کرنی چاہے ریکنسلیشن کی کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دواو ہے دون سے اس کو ختم کیا جانا چاہیے کانگریس پر نیشنل کانفرنس کے بیس سامتی بنی رہی اور اسی لئے نتیجہ دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں نہیں آیا یہ بات الگ ہے کہ انسی کشمیر میں دو سیٹوں پر چناؤ جیتنے میں سفل رہی کشمیر ریجن کی شرینگر اور بارامولہ سیٹ پر انسی کے امیدوار نے جیت ہاسی کی تو انتناک راجوری سیٹ سے مردلی امیدوار نے جیت ہاسی کی ہے ان نتیجہوں کے آدھار پر نیشنل کانفرنس خود کو کشمیر ریجن میں مجبوط مانتی ہے اور جمہو ریجن میں کانگریس کا آدھار ہے لیکن بطلے سیاسی سمیکرن کے بیج بیجے پی کے بڑھرہے جنادھار کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر میں انڈیا کٹ بندن کی جو کڑی بنی ہے وہ آدھی ادوری ہے کانگریس کی ایک سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ اس کے پاس یونین ٹیریٹری میں کوئی فیس نہیں ہے غلام نوی آزاد پارٹی سے لگ ہو کر اپنی نئی پارٹی بنا چکے ہیں انہیں اپنے ساتھ کرنے کی کوشش ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائی ہے لوگ سبا چناؤں میں غلام نوی آزاد کی پارٹی کوئی کرامات بھلے ہی نہ دکھا پائی ہو لیکن ان کی پارٹی کئی سیٹوں پر مجبوط استطیق میں ہے اور اگر بوٹوں کا بٹوارہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی بیجے پی کو ملنے کی سنبھاؤں نہ بڑھ جائے گی جمہو کشمیر کے مددادہ چاہے وہ جمہو پراؤنس کے ہوئے کشمیر کے پراؤنس ہوئے ہیں دس سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ بدھان سبا کے الیکشن کب ہوئے ہیں چاہے دیر سے ہوئے ابھی تو ہو گئے الیکشن کمیشن کا گامان کا سب کا بہت بہت شکریہ اور ہمیں پوری آشا ہے کہ الیکشن فری اور فیر ہوں گی اور فری اور فیر سے زیادہ آج کل جو پچھلی کچھ مہنوں سے فیر ہے آتنگواد مڑ کے آیا ہے اور جمہو صبحوں میں زیادہ اس کا اثر ہے تو فری اور فیر الیکشن کے ساتھ ساتھ ہمیں پوری آشا ہے کہ سیکیورٹی کا بندوبس ووٹرز کا لیڈرز کا الیکشن لڑنے والے لوگوں کا کمپین کرنے والے لوگوں کے پوری سرکشہ کا دھیام رکھا جائے جس طرح کہ پارلیمنٹ میں الیکشن بہت اچھے ہوئے پوری دیش میں اور جمہو کشمیر میں بھی جمہو کشمیر کے پور مکمنٹری گلام نوی آزاد کی پارٹی دیموکرٹک پروگریسیب آزاد پارٹی نے ویدان زباد چناؤں کے لیے امیدواروں کے پہلی لسٹ جاری کی ہے اور اس میں تیرہ ناموں کا اعلان کیا گیا ہے دیموکرٹک پرگتی شیل آزاد پارٹی کے علاوہ جتنے بھی نئے راجنیتک دلوں کے چناؤں میدان میں ہونے کے امید کی جا رہی ہے ان سبھی دلوں کا ادھار کشمیر ریجن میں ہے اس نے بی جے پی کو امید ہے کہ نردالی کو بیک دور سے سمرتن کر ستہ میں آنے کا پلان کام کرے گا ویدان زباد چناؤں کو لے کر تمام پارٹیوں کا اپنا اپنا آقلن ہے لیکن اس بار یونین ٹیرٹری میں ہونے والی چناؤں میں کئی پارٹیاں موجود ہیں دراصل جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد کئی پارٹیاں وزود میں آئے ہیں اور ان پارٹیوں کا اپنا اپنا سیاسی آدھار بھی ہے جمہو کشمیر میں سیاسی ستر کا یہ بدلاؤ یہاں کے چناؤں دشاں اور دشاں کو تیہ کرنے والا ثابت ہونے والا ہے ویدان صاحبہ کے چناؤں کے گھوشنا ہوتے ہی دار جیتے گھڑ جوڑ شروع ہو گئے جہاں پر ایک طرف کانگریس سبھی کشتری پارٹی کو صاف لے کے چلنا چاہتی ہے وہیں پر نیشنل کانفرنس نہیں چاہتی تھی کہ پی ڈی پی کے ساتھ گھڑ جوڑ کیا جائے اسی کو لیتے اب کولیون جو ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس میں ہوئا ہے وہیں کہ اس کے سیدھے سیدھے معنی یہ نکرتے ہیں کہ اب پی ڈی پی ساری سیٹوں پر اپنے پرتاشی اتارے گی یعنی کہ کشمیر میں جو ایک گھڑ جوڑ ہو سکتا تھا جو بھاچپا کے لیے بھاری پڑ سکتا تھا وہ اب نہیں ہوگا حالانکہ اس کے یہ معنی نکالے جاتے ہیں کہ اس کا کہیں نہ کہیں سیدھا فائدہ بھاچپا کو مل سکتا ہے کیونکہ اب پی ڈی پی نیشنل کانفرنس اور کانگریس ایک آمنے سامنے آئیں گے جب وہ ڈیوائٹ ہوگا تو اس کا سیدھا سیدھا فائدہ بھاچپا لے سکتا ہے بدلاؤ اور چناؤں جمہو کشمیر بیدانسوا چناؤں کو لے کر تمام پارٹیاں اپنی جیت کو سنشت کرنے میں جوٹی ہیں یونین ٹیریٹری میں ہونے والے بیدانسوا چناؤں کے نتیجے کئی معنی میں اہم ثابت ہونے والے ہیں جب مو کشمیر کے بدل سیاسی پریدرش کے بیچ جہاں ایک طرح پی جے پی اور کانگریس اپنی جیت کے لیے زور آجمائش میں لگی ہے وہیں کئی یونین ٹیریٹری کی مکہ دھارہ کی پارٹیوں کے لاوہ ریجنل پارٹیاں بھی اوبر کر سامنے آئی ہیں جیسے ہی ہمیں پتہ لگا کہ چناؤں ہونے والے ہیں تو کھارگی جی اور میں ملے اور ہم نے تیہ کیا دونوں نے تیہ کیا کہ ہمیں سب سے پہلے یہاں جمہو اور کشمیر آنا چاہیے کیونکہ ہم جمہو اور کشمیر کے لوگوں کو اور ہندوستان کے ہر سٹیٹ کے لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جمہو اور کشمیر کے لوگوں کا ریپریزنٹیشن ان کا سٹیٹ ہود سب سے ضروری چیز ہے جمہو کشمیر کی بددیوی راجنیتیق فضا میں اپنے چھتری دل اُبھرنے لگے ہیں جو کہ یہاں لوگتنطر مجبوط ہونے کا سنکیت دے رہے ہیں جمہو کشمیر میں پچھلے تین سالوں کے دوران قریب ایک درجن نئے چھتری راجنیتیق دل اُبھر کر سامنے آئے ہیں جمہو کشمیر میں تین سال کے دوران پور مکمنتری غلام نبی آزاد کی پروگریسیو آزاد پارٹی سہید کئی نئے راجنیتیق دل بن گئے ہیں ان میں نیشنل آوامی یونائٹیٹ پارٹی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی امن اور شانتی تحریکے جمہو کشمیر وائس آف لیبر پارٹی حق انصاب پارٹی جمہو کشمیر پیپولز مومنٹ اکجوٹ جمہو گریب ڈیموکریٹک پارٹی اور جمہو کشمیر نیشنلیسٹ پیپولز فرنٹ جیسے دل شامل ہیں جمہو کشمیر میں نئے دلوں کا گھٹن ہونا کئی معنیوں میں خاص ہے وہ اس لحاظ سے بھی کہ جمہو کشمیر کے لوگوں نے لوگتانترک دلوں کے گھٹن نے کتھی طور پر یونین ٹیریٹری کی پہلے سے موجود اور دبدبے والی ریجنل پارٹیوں کی جنوتی کو بڑھا دیا ہے یہ دل راجی میں پریواروات اور بنشوات کے سہارے سیاست کرنے والے پرانے دلوں کا بکلپ بن سکتے ہیں 2019 میں جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے سے پہلے یا مکھ روب سے نیشنل کانفرنس نسی پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی پیپولز کانفرنس اور جمہو کشمیر پینترز پارٹی سکری دل تھے جو کی ہمیشہ یہاں کی سیاست کے کندر میں بنے رہے اس کے علاوہ ڈوگرہ سوابیمان سنگٹن پیپولز ڈیموکریٹک پرنٹ آوامی لیگ اور آوامی نیشنل کانفرنس جیسے دل بھی آنشک نوب سے سکری بنے رہے لیکن اب تصویر بدل چکی ہے انوچھے تین سو ستر کے خاتمے بعد لوگوں کی سوچ میں بڑا بدلہ آیا ہے جمہو کشمیر ویدان سبا چناؤ راجمتک دلوں کے لیے چناؤ تھی پونڈ بنا ہوا ہے اور دراصل یہ پہلی بار ہے جب کئی ساری ریجنل پارٹیاں چناؤ میدان میں اترنے کا اعلان کر چکی ہیں جمہو کشمیر کے بدلے حالات کے بیچ الگ الگ پارٹیوں کی موجودگی سے یہ چناؤ بہت ہی دلچسپ ہو گیا ہے اور جیت کو لے کر پارٹیوں میں گھماسان مچا ہے قریب ایک دشک کے بعد ہونے والے چناؤ کے سیاسی مائنے ہیں اور لوگتانترک ویوستہ کو مضبوط بنانے کے لیے جمہو کشمیر کے لوگ بھی پوری طرح سے تیار ہیں جمہو کشمیر میں کھماسان جمہو کشمیر میں اس کا وشیز درجہ ختم ہونے سے پہلے یہاں کی راججے کیندرت راجینیتی میں جمہو اور کشمیر کے بیچ ویرودہ بھاس بنا رہا کشمیر میں جہاں الگاو آت کی ہوا چلتی رہی وہیں جمہو میں اخند بھارت کا نعرہ ہمیشہ بھولن رہا یہی کارانے کی یہاں کی راجنیتی دلوں کی بیچاردھاراں میں بہت اصمانتائے دیکھنے کو ملتی رہی ڈوگرہ سوابیمان سنگٹر اور ایک کجوٹ جمہو جیسا تل اور ڈوگرہ سومدائی کی زمین جمہو پر کے اندریت رہی ہے باقی جو پرموک پارٹی ہیں وہ کشمیر کے اندریت رہی ہیں کانگرس اور ہم کٹھے ہیں ہم تاری گامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو جمہو اور کشمیر کے لوگوں کے دل میں درد ہیں دکھ ہے در ہے اس کو مٹانا میرا لکش ہے یہ میرے لئے پولیٹیکل بات نہیں ہے یہ اور گہری بات ہے جو آپ کو سہنا پڑتا ہے جس ڈر میں آپ جیتے ہو جو دکھ آپ کو ہوتا ہے اس کو میں کھارگے جی پوری کانگریس پارٹی ہمیشہ کے لئے مٹانا چاہتے ہیں جمہو کشمیر میں پہلے کانگریس کے لابا کوئی بھی راشتری پارٹی اپنی راجنیتیق زمین تیار نہیں کر سکی ہے کانگریس نے اس راج میں 1967 میں اور 1972 میں جیت حاصل کر کے سرکار بنائی تھی اس کے لابا اس نے 1983 اور 1987 میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ گڑ بندن سرکار بنائی تھی بعد میں بی جے پی نے خاص طور پر جمہو ریجن میں اپنی سیاسی زمین کو مجبوط کرنے میں سفلتا پائی اور کشمیر میں بھی اپنا وستار کیا بی جے پی نے پی ڈی پی کے ساتھ گڑ بندن سرکار بھی بنائی تھی جون 2018 میں بی جے پی کے سمرتن واپس دینے سے یہ سرکار گر گئی تھی اس بار کے ویدان سبات چناؤں میں کئی پارٹی اپنے لیے سمبھاؤنا اے تلاش رہی ہیں جماعتیں اسلامی پارٹی کے نیتا سات سیٹوں پر نیردلی چناؤ لڑیں گے گولام کادیروانی کے نیردلی طوالی پارٹی کو گیر کانونی سنگٹنگ خوشت کر پیان کر دیا گیا تھا پارٹی کولگام، دیوسر، آننتناک، بیج بہرا، شوپیا جینپورا، پولواما، راجپورا اور ترال سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے کی اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے بھی اپنی پہلی دشجاری کی ہے اس میں سات امیدواروں کے نام ہیں پارٹی نے پولواما سے بھائیاز احمد صوفی راجپورا سے مدسیر حسین دیوسر سے شیکھ بیدہ حسین دورو سے موسین صفقت میر ڈوڈا سے میراج دین ملک ڈوڈا ویسٹ سے یاسیر شفی مطو اور بنیال سے مدسیر ازمل میر کو ٹکٹ دیا ہے تمام راجیتی دلوں کے چناؤیں میدان میں ہونے کے باوجود جمہ کشمیر میں مقابلہ اصل میں بی جے پی بنام انڈیا بلوگ گڑوندن کے بیچے دراصل یونین ٹیریٹری میں یہ چناؤ اصل میں راجی کا درجہ پنام بیکاس کے مددے پر گیندریت ہونے والا ہے بی جے پی جہاں اٹکل تین سو ستر کو اٹھانے سے لے کر یہاں درج ہو رہے بہتر بدلاؤ پر اپنا فوکس رکھے گی وہیں بی پکچ راجی کا درجہ دلانے کے مددے پر مطداتاؤں کو اپنے پکچ میں کرنے کی کوشش کرے گا اس بار کے بیدھان سبا چناؤوں میں بھاچپا کے لیے چناؤتی صرف کانگریس اور نیشنل کانفرنسٹ گڑبندن ہی نہیں پی ڈی پی نہیں اس کے علاوہ شیطری پارٹی ہیں جو کشمیر کیندریت ہیں جیسے عوامی اتیاد پارٹی اور ٹیپل کانفرنس ہے وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی چناؤتی پیدا کرے گی جہاں پر بھاچپا تین سو ستر پینٹی سے کو اپنا بھرماسٹر مانتی ہے اور کہتی ہے کہ وکاس اس کے ٹوٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں ہوا ہے وہیں پہ انہاک شیطری پارٹیاں کہتی ہیں کہ اگر وہ سطح میں آتی ہیں تو تین سو ستر پینٹی سے کو بحال کیا جائے گے جس طرح سے بھاچپا کا مول منطر ہے کہ جمہو کشمیر میں اپنے دم پر چناؤ رڑنا وہیں پر گڑبندن کی سرکاریں جب بنتی ہیں تو جمہو کشمیر میں بھاچپا کے لیے مشکل ہوتا تھی ہے کیونکہ ابھی تک جتنی سرکاریں جمہو کشمیر میں بنی ہیں وہ گڑبندن میں ہی بنی ہیں یا پھر کسی کشیطری پارٹی چاہے وہ نیشنل کانفیس ہو یا پی ڈی پی ہو ان کی مدد کے بینا نہیں بن پائی ہیں پلاہ جس طرح کے ابھی دور چل رہا ہے جس طرح سے ابھی لگاتار ماتھا پچکی جارہی ہے الگ لگ کونسی سے امیدوار کو لڑانے کے لیے وہی پر دوسرے چرن اور تیسر چرن میں بھاچپا کے لیے کئی چناؤتیاں ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ کشمیر میں بھاچپا کی اتنی پیکٹ نہیں ہے جتنی جمہو کے ہندو بہل علاقوں میں ہیں رکاس اب روڑ ہاتھ ایکسپریس کے لیے جمہو سے جمہو کشمیر کے لوگوں میں راجندک طور پر جاگرکتہ پیدا ہوئی ہے الگاو واد اور پاکستان کے نام کا شور تھم چکا ہے اور مطادکار کی اہمیت کو لوگوں نے جان لیا ہے محض کچھ ووٹنگ پرتشرت کے بدولت جمہو کشمیر میں اپنے زبردست پکڑ کا دعویٰ کرنے والی مکہ دھارہ کی پارٹیوں کے لیے اس بار کا بدھان سبا چناؤ اگنی پرکشہ ہے الگاو واد اور آتنگ واد کو یہاں کے لوگوں نے نکار دیا ہے اور بی جے پی کے وکاس اور وشواز پر لوگوں نے اپنا بھروسہ جتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بدھان سبا چناؤں میں جمہو کشمیر کے متداتا کیا فیصلہ دیتے ہیں اور کسے اپنا وزیر چنتے ہیں فلال مشرن جمہو کشمیر کے ہمارے اس خاص پیشکش میں ترہی دیش اور دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے رہی بھارت ایکسپریس کے ساتھ نمسکر